گوادر میں نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سبائی وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے الیکشن مہم کے سلسلے میں خواتین کی ایک بڑے اجتماع سے کتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوادر امام مخلص اور امام دوست امیدواروں کو کامیاب بنانے کے لیے آری پر نشان سپت کر کے کومی اور سبائی اسیمبلی میں نیشنل پارٹی کے نامزد امیدواروں کو کامیاب بنائے انہوں نے کہا کہ گوادر کی عوام کو چیلنجز کا سامنا ہے آنٹ فروری کو ہونے والے الیکشن گوادر کی عوام کی قسمت کا فیصلہ کریں گے گوادر کی عوام کو چیلنجز کرنے کے لیے ان کے وسائل سمندر کو لوٹنے اور فنڈز کو ہڑپ کرنے کے لیے افغان میدان میں اتارے گئے ہیں ڈاکٹر عبد المالک نے بتایا ہے کہ نیشنل پارٹی نے اپنے ڈھائی سالہ دور حکومت میں گوادر کی اہم بنیادی مسائل پر خصوصی توجہ دی ہے سعودیم کی تکمیل سے لے کر ساڑھے تین عرب روپے کی لاغت سے پائی پلائن کی تکمیل جس سے گوادر میں پانی کے بہران مستقل بنیادوں پر حل ہوا یونیورسٹی آف گوادر کے قیام کے لیے یونیورسٹی آف تربت گوادر کی امپس کا قیام گوادر میں تعلیمی اداروں کا قیام سیورج اور ٹریٹمنٹ پلانٹ کا قیام روزگار کی فراہمی اور دیگر منصوبیں شامل ہیں ارہو نے کہا کہ نیشنل پارٹی دوبارہ بھرے سر اقتدار آ کر گوادر کی امام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے اپنے منصور پر عمل درامت کرتے ہوئے ترقی اور خوشحالی کی ایک نئے دور کا آغاز کرے گی وش نیوز گوادر بلوچستان